گناہ انسان کو جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے جھوٹ یہ جہنم کا راستہ ہے میرے بھائیوں جنت کے راستوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کا احتمام کریں نماز نہیں پڑھنے والا جنت میں نہیں جائے گا آج ہماری مسجد کتنی بڑی ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ کتنا دل خوش ہوتا ہے کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے اللہ کے سامنے جھپنے والے اللہ سے مانگنے والے اللہ سے ڈرنے والے ہیں لیکن کیا جمعہ کے دن ہم دو رکعہ نماز پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے میرے بھائیوں میری بہنوں سنو غور کرو اور سنجیدگی کے ساتھ غور کرو یہاں بھی بیٹھ کر غور کرو یہاں سے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بھی تنہائی میں بھی بیٹھ کر غور کرو کیا ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنے سے ہم کو جنت مل جائے گی غور کرو اگر نہیں تو پھر کیوں ایک بڑا طبقہ ہے جو صرف جمعہ کی نماز کے لئے مسجد میں آتا ہے ایک بڑا طبقہ ہے جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے میرے بھائیوں جمعہ کی نماز پڑھنا صرف جمعہ کی نماز پڑھ لینا یہ ہمارے لئے جنت پہ جانے کے لئے کافی نہیں ہے پنج وقتہ نمازوں کا احتمام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی امت پر پچاس وقت کی نماز فرض ہوئی اللہ نے حسان کیا پچاس وقت کے بجائے پانچ وقت کر دی اور یہ حکم دیا کہ اگر پانچ وقت کی کوئی نماز پڑھتا ہے تو ہم اس کو پچاس وقت کا سواب دیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ نمازوں سے پیچھے رہنے لگے ہیں آپ نے فرمایا میرے دل میں آتا ہے کہ جماعت کا وقت ہو تو کسی شخص کو امام بنا دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں جو نماز میں پیچھے رہتے ہیں میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا صحابہ اکرام نماز چھوڑ سکتے تھے کیا صحابہ اکرام سے نماز چھوڑنے کا تصور کیا جا سکتا ہے نہیں ذرا سستی ذرا کاہلی اللہ نے فرمایا میرے دل میں آتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں آج ہم نماز چھوڑ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں چائے کی ہوتلوں میں بیٹھے رہتے ہیں چوراہوں اور نکڑوں پر بیٹھے رہتے ہیں ازان بھی ہو جاتی ہے نماز بھی ہو جاتی ہے اور ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے یوں ہی جنت نہیں بلا کرتی ہے نماز یہ جنت کا راستہ ہے نماز سے انسان جنت میں جائے گا پیارے نبی نے فرما من صلی البردین دخل الجنہ جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا جنت میں جائے گا من صلی 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 صبح فہو فی ذمت اللہ جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا وہ اللہ کی عمن میں آ جاتا ہے کتنی فضیلتیں ہیں میرے بھائیوں نماز کی پابند کرو نماز کے پابند نہیں کرو نماز کے پابند بنو نماز کے بغیر جنت نہیں ملتی ہے کیا ہم نے وہ واقعہ نہیں سنا ہے کیا قرآن کی واعت ہمارے نظر کے سامنے سے نہیں گزری کیا ہمیں کسی عالم نے نہیں بتایا کہ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے جنتی لوگ جہنم میں لوگوں کو دیکھیں گے شناسہ چہرے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی لوگ ان جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا کہیں گے ما صلاق اکم فی سقر ما صلاق اکم فی سقر تم جہنم میں کیسے چلے گئے جہنم میں کیوں چلے گئے تم تو بہت اچھے تھے سماج اور معاشرے میں تمہارا مقام تھا کیا کہیں گے ان کا پہلا جواب کیا ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے میرے بھائیوں نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا نماز نہ پڑھنے والا کفر کا ارتکاب کرتا ہے نماز نہ پڑھنے والا شر کا ارتکاب کرتا ہے نماز نہ پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے نماز نہ پڑھنے والا زانیوں سے اور چوروں سے بھی بتر آئے نماز نہ پڑھنے والا نہ دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں کامیاب ہوگا اگر دو وقت کی نماز پڑھنے سے جنت مل جاتی تو لوگ کنجمختہ نمازوں کا احتمام نہیں کرتے آپ ساتھ طور پر یہ جملہ سن لیجئے اپنے کانوں میں اور اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندے اور ایک مشرق بندے کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز ہے آج ہماری مسجدیں ویران ہیں آج مسجدوں میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں مسجدوں کی تحفظ کے لیے ہم اپنی جان قربان کے لیے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں میرے رہائیو خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ حالات بہت برے ہیں اور سن لو نگاہیں دیکھ رہی ہیں حالات اس سے بھی برے ہونے والے ہیں اگر ہم نے اپنے رب سے اپنے رشتوں کو مضبوط نہیں کیا دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی ہے آجاؤ اللہ کے گھر میں اور اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کر لو یہ مسجد کی طرف آنے والا راستہ یہ اللہ سے جوڑنے والا راستہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر کے جنت کی راستے پر چلتا نمازوں کو چھوڑنے والا وہ جہنم کی راستے پر چلتا